اسلام علیکم کلاس کیسے ہیں آپ سب امیدیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم نے گرائمر کا کام کرنا ہے اور گرائمر میں ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے کلمہ کی اقسام کیا ہے کلمہ کی اقسام کلمہ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں تین اسم فیل اور حرف اسم وہ کلمہ جو کسی شخص چیز یا جگہ کا نام ہو اسم کہلاتا ہے مثلا لڑکا کلم شہر وغیرہ لڑکا کس کو ظاہر کر رہا ہے شخص کو کلم کس کو ظاہر کر رہا ہے چیز کو اور شہر کس کو ظاہر کر رہا ہے جگہ کو فیل وہ کلمہ جس میں کسی کام کا ہونا کرنا یا سہنا پایا جائے فیل کہلاتا ہے مثلا پڑھا لکھا کھایا لکھے گا وغیرہ ٹھیک ہے پھر میں پس آگیا حرف وہ کلمہ جس کے اپنے کوئی معنی نہ ہو بلکہ وہ اسموں اور فیلوں کو آپس میں ملانے کے کام آئے حرف کہلاتا ہے مثلا سے نے کو کے کی پر میں لیے تک وغیرہ ٹھیک ہے اب ہم نے ان تینوں کی جو ہے وہ تعریف پڑھی ہے ان تینوں کی تعریف کے ہی لیتے ہوئے ہم نے سرگرمیاں جو ہیں وہ آگے فیل کرنی ہے سرگرمی نمبر جو ایک ہے ہمارے پاس اس میں آرہا ہے مندرجہ زیر جملوں میں سے اسم الگ کیجئے ٹھیک ہے اب ہمیں یہ جملے دیے گئے ہیں اور اسم ہم نے اسمے سے الگ کرنے ہیں کتاب میز پڑھا ہے تو اس میں کیا جائے گا کتاب اور میز ٹھیک ہے احمد کے پاس رنگدار پینسلیں ہیں اس میں کیا جائے گا احمد اور پینسلیں قوہ کائیں کائیں کرتا ہے اس میں کیا گا ہمارے پاس قوہ افضل کتاب پڑتا ہے کیا جائے گا ہمارے پاس اس میں افضل اور کتاب پاکستان کا دار الحکومت اسلام آباد ہے اس میں کیا گا پاکستان اور اسلام آباد لڑکے نے شور مچایا اس میں کیا گا ہمارے پاس لڑکے ٹھیک ہے یہ کیا کیا ہم نے اسم جو ہے وہ الگ کر دیے گے اب اسی طرح سے ہم سرگرمی نمبر دو کریں گے زیل کے جملوں میں سے اسم اور فیل الگ الگ کر کے لکھئے لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں اس میں کیا جائے گا ہمیں پاس لڑکے جو ہے اسم آ جائے گا اور فیل جو ہے وہ آ جائے گا ہمیں پاس کھیلتے سلمہ نے بازار سے کلم خریدا سلمہ اور کلم ہمیں پاس اسم آ جائے گا اور خریدا فیل علی سکول جاتا ہے علی اور سکول ہمیں پاس کیا جائیں گے اسم آ جائیں گے اور جاتا فیل آ جائے گا ہینا کپڑے دھو رہی ہے ہینا کیا ہے ہمیں پاس اسم ہے اور دھو رہی فیل حامد نے علامہ اقبال کی تصویر بنائی حامد اور علامہ اقبال کیا ہے اسم ہے اور بنائی کیا ہے فیل اسی طرح سے سرگرمی نمبر تین میں آ جائیں مندرجہ زیل جملوں میں سے حرف الگ کیجئے یہ جملے ہمیں دیئے گئے ہیں اور ہم نے اس میں سے حرف جو ہیں وہ الگ کرنے ہیں کسان کھیت میں حل چلاتا ہے تو اس میں کیا ہے گا میں انور وقت پر سکول جاتا ہے تو کیا ہے گا پر ماں باپ کا حکم مانو تو کیا ہے گا میں پاس کا علی نے کھانا کھایا تو کیا ہے گا نے بلی چوہے کے پیچھے دوڑی کیا ہے گا میں پاس کے یہ ہم نے کیا کیا ہے حرف الگ کر لیا ہے اب کیا ہے مدرجہ بالا الگ کیے گئے حروف کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے ہمیں یہ حرف دے دئیے گئے ہیں اور ہم نے یہ ہے جملے اس میں سے بنانے ہیں سب سے پہلے ہم آپ پاس کیا ہے میں کسان کھیت میں حل چلاتا ہے پر میں وقت پر سکول جاتی ہوں کا ہمیں استاد کا عدب کرنا چاہیے نہیں میں نے کھانا کھایا کہ یہ علی کے کھلونے ہیں اوکے کلاس یہ دیکھیں آج ہم نے کیا گرائمر کا کونسا ٹاپک پڑھا ہے کلمہ کی اقسام ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بھی اپنی بک کو اسی طرح سے فل کرنا ہے جیسے میں نے اپنی بک کو کیا ہے اور اس کو رف فولڈر پر بار بار لکھ کر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور اس کی مشک کرنی ہے ٹھیک ہے اوکے کلاس اللہ حافظ